اللہ مصنع علی محمد و آل محمد حاولین اکرامی قادر عرباب اقل و دانش صاحبان فہم و فکر میں نے اس بابرکت بازمت نورانی روحانی مقدس مجلس اعزا کے لئے سورہ مبارک الرحمن کی ابتدائی آیات کو سرنامہ سبحان قرار دیا پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ پڑھے لکھے شہر کے رہنے والے ہیں پڑھے لکھی بات سنتے ہیں میں بھی پڑھے لکھی بات ہی کروں گا کہانی میں نہیں پڑھتا ڈائیجس میں نہیں پڑھتا اخبار میں نہیں پڑھتا سفرنامے میں بیان نہیں کرتا مثالیں میں نہیں دیتا قرآن پڑھتا ہوں پڑھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت مور تو نہیں خراب ہے ایسے بیٹھے میں کچھ میرے بھائی ایسے کمال ہو گیا پیشل سال بھی جب ممبر پہ آیا تھا تو کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا کہ مجلس میں ایسے ہاتھ بان کے نہ بیٹھا کرو اس لیے کہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے سورہ تابع میں المنافقون والمنافقات بعضا ہم منباف یا مرونہ بالمنکر ویل ہونا دل معروف ویقب زونائے دیا ہم یہ منافق مطر منافق اورتے ہیں اچھائی سے روکتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں ویقب زونائے دیا ہم اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہاتھ منافق بانتا ہے مومن نہیں بانتا قرآن میں سنگوڑا اب میری بات شروع ہو گئی ذرا سا اپنے ذہنوں کو قرآن تک لے آنا میں نے کہایوں یہ جو نوجوان بذل تو جانتے ہیں نوجوان بچے بھائی جو بیٹھے ہیں ان سے بے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہنوں کو اٹھا کے قرآن تک لانا میں تمہاری سطح پر نہیں اتروں گا تمہاری سطح کو اٹھا کے قرآن تک لاؤں گا اروا ایمان اللہ من قرآن خلق الانسان رحمان نے قرآن پڑھایا کس نے پڑھایا کس نے پڑھایا رحمان نے بچ کمال ہو گیا ار رحمان اللہ من قرآن رحمان نے قرآن پڑھایا قہار نے نہیں پڑھایا جبار نے نہیں پڑھایا عزیز نے نہیں پڑھایا ملک نے نہیں پڑھایا خدوس نے نہیں پڑھایا محمد نے نہیں پڑھایا مومن نے نہیں پڑھایا راب نے نہیں پڑھایا رحمان نے پڑھایا مالے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کتابِ رحمت ہے تو اللہِ الرحمان مالکِ رحمت قرآن ہے کتابِ رحمت جس کے دل پہ آئے گا وَمَارِ صَلَّقَ پہنچ گئی بات پہنچ گئی بات گھبرا تو نہیں گئے موت تو نہیں خراب ہو گیا بڑے کام کا جمل ہے بڑے کام کا جمل ہے الرحمان رحمان کا بطلب رحمتوں کا مالک تو اللہِ رحمت کا مالک اللہِ مالکِ رحمت قرآن ہے کتابِ رحمت اللہ نے کہا قرآن رحمت ہے قرآن رحمت ہے تو اللہ مالکِ رحمت اس لیے رحمت والی رحمت والی کتاب کو پڑھائے گا کس کے دل پہ اتارا وَمَارِ صَلَّقَ اِلَّا رحمتَ لِلْعَالمِن جو اس کے دل پہ آئی وہ آلمین کے لئے رحمت تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اللہ مالکِ رحمت قرآن کتابِ رحمت محمد رسولِ رحمت اب محمد کی جگہ پہ جو وارثِ قرآن ہوگا وہ رحمت والا ہوگا لانت والا نہیں ہوگا بڑے پڑے رکھے لو بڑے کام کی بات میں قرآن سننے والے لو کامال ہوگیا بڑے کام کی بات موٹ تو نہیں خراب ہوگیا موٹ ٹھیک رکھا نا اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات جس کے دل پہ آیا جس کے دل پہ آیا وہ رسولِ رحمت ہے مالک یہ ہے کون کہا بھائیے جو ہمارا محمد ہے یا قرآن والا محمد ہے بخاری والا محمد نہیں ہے بھائیے موٹ تو نہیں خراب ہے ذرا سننا بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات کامال ہوگیا یہ ہمارا مصطفیہ بخاری والا نہیں ہے یا قرآن والا مصطفیہ ہے بھائی کامال ہوگیا سورہ تلاخ میں کہتا ہے قد انفل اللہ علیکم ذکر ان رسولہ ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا ہم نے محمد کو ہم نے محمد کو قد انزل اللہ علیکم ذکران رسولہ ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا اللہ سورہ تلاخ میں کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا مصطفیہ ہے یہ قرآن والا ہے قد انفل اللہ علیکم ذکران رسولہ ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا اللہ یہ نہیں کہتا بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے محمد کو بارہ ربیل اول کے دن پیدا کیا نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا ہم نے محمد کو نازل کیا محمد پیدا نہیں ہوا محمد نازل ہوا ہے اور نازل وہی ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو ٹھیک ہے گھبر آئے تو نہیں پریشان تو نہیں ہے میرے بھائی بہت شکریہ یہ بات ہم نے محمد کو نازل کیا پیدا نہیں کیا ہم نے محمد کو نازل کیا محمد کو پیدا نہیں کیا ہم نے محمد کو نازل کیا نازل اور نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو تو کامال ہو گیا بنایا پہلے بنایا پہلے بھیجا آخر میں محمد کو بنایا پہلے بھیجا آدم کے بعد لو کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے بعد مالک جب محمد کو پہلے بنایا تو پہلے بھیج لے یا آخر میں کیوں بھیجتا ہے کام پڑھ سورہ فرقاد پچیسوہ سورہ ہوا اللذی عرصہ ذر ریاہ بشراں پہنا جدہ رحمت ہی وانظلہ من السماع مانتہو میں اللہ وہ ہوں کہ جو ہواوں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے تو فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم سے عیسیٰ تک ہواے بن کے آئے میرا محمد رحمت بن کے آئے میں شکل گوزار میں شکل گوزار میں گھبرا تو نہیں گا سامنے والے پرشان تو نہیں ہو پڑھوں آئے تھے میں کس سے کہانیاں نہیں سناوں گا میرے پاس کہانی نہیں اخبار نہیں قرآن الرحمن اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ والبیان ہم نے قرآن پڑھایا کس نے رحمان نے کسے پڑھایا بھئی کمال ہو گیا انسان کو خلق الانسان انسان کو غلط 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 الانسان کو کوئی خاص انسان ہے جسے اللہ نے پہلے قرآن پڑھا دیا عجبہ ٹھئر جاؤ بڑے پڑے لکھے لو بڑے پڑے لکھے لو خلق الانسان اس خاص انسان کو اللہ نے پہلے بنایا اور اب سنو الشمس والقمر و بحسبان سورج اور چان اپنے حساب کتاب کے مطابق رہا دوا ہے ونجم و شجر و یسکدان ستارے اور درخ مجھے سجدہ کر رہے ہیں و السماع رفع و ظالمیدان آسمان کو ہم نے بنن کیا تو کمال ہو گیا اس خاص انسان کو پہلے بنایا سورج کو بات دے بنایا میں موڑ خراب ہے میں تو قرآن سنا رہا ہوں سورہ رحمان سورہ رحمان اس انسان کو پہلے بنایا سورج کو بات دے بنایا چاند کو بات دے بنایا اس انسان کو پہلے بنایا ستاروں کو بات دے بنایا اس انسان کو پہلے بنایا زمین کو بات دے بچھایا اس انسان کو پہلے بنایا آسمان کو بات دے بنایا اس انسان کو خلق الانسان اس انسان کو پہلے بنایا تو یہ انسان ہے کون جو درختوں سے پہلے جو سہرہ چاند سے پہلے جو صداروں سے پہلے ہے کون کہنے لگے بھائی اس سے تو آدم مراد ہے آدم اللہ نے پہلا انسان بنایا آدم بنا کے قرآن پڑھا دیا کمال ہو گیا آدم کو جب بنایا تو کہتے لگا ولا تقربہ حاضر شجرہ خبردار آدم اس طرح کے قریب نہ جانا مون خراب ہے پہنچ رہی ہے بات میں قرآن سنا رہا ہوں اور چھوڑوں گا نہیں نتیجہ تو قرآن سے آئے گا بڑے پڑے نہ کھلو ولا تقربہ حاضر شجرہ خبردار آدم اس طرح کے قریب نہ جانا تو آدم کے وقت و طرح موجود ہے اور یہ انسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے سورج چاند سے پہلے صداروں سے پہلے زمین آسمان سے پہلے تو یہ ہے کون جسے سب سے پہلے بنایا کہا پڑھ قرآن سورہ بلد لاوک سبو بے حاضر بلد وانتحلن بے حاضر بلد ووالد وما بلد لقد خلقتل انسانہ فی قبد ہم نے اس انسان کو قبد میں پیدا کیا مالک یہ قبد کا ہے کہا بھائی قبد ہے زمین کا سینٹر زمین کا سینٹر ہے قبد ہم نے اس انسان کو قبد میں پیدا کیا زمین کے سینٹر میں پیدا کیا اور زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ وہ انسان تیرے گھر میں نہیں آیا خدا کے گھر میں آیا cerc پیدا کیا خلاص حرین مولا حرین مولا قرآن كانت حرین مولا حرین مولا صاحل خلف حرین مولا جب میں پیدا کیا حرین مولا حرین مولا حرین مولا میں شکوئے ہوں تھا پھیک کمال ہو گیا میں نے حدیث نہیں سنائی موڑ خراب ہے مشکوئے ہو آج تین سال ہو گیا مجھے کوئے تھکے میں لگ رہے ہو موڑ تو نہیں خراب ہے پھیک کمال ہو گیا قرآن سننے کا موڑ ہے ہے موڑ قرآن سننے کا میں کس سے کہانیاں نہیں سنا تھا میں بڑے بڑے لکھے لوگوں میں نے تو آیت پہی لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہم نے اس انسان کو خاص انسان کو قبد میں اتارا قبد کہتے ہیں سینٹر کو اور جا کر پوچھ لو زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ وہ انسان تیرے گھر میں نہیں آیا وہ انسان خدا کے گھر میں آیا زمین کے سینٹر میں آیا تو بھائی میں یہی تو کہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنے والا اور ہے مکہ کے چوراہے پہ پیدا ہونے والے اورے اورے وہ کو دنوں کی دنوں پر جلانے کے لیے دونوں ہاتھ کلق کرتے نورہ ہاتھ اور پیشے بات بہت شریعتہ گھر موڈ تو نہیں خراب ہے کمال ہو گیا بھئی کمال تو ہو گیا کمال تو ہو گیا میں نے بڑوں سے باتیں کر لی اب ذرا بچوں سے باتیں کروں سمجھ میں آیا تمہارے میرے بھائیوں میرے بچوں سمجھ میں آ گیا کہ وہ انسان ایک ہے جو زمین کے سینٹر میں آیا کہاں آیا زمین کے سینٹر میں آیا ایک انسان ہے جو زمین کے سینٹر میں آیا اب بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو کہ وہ زمین کے سینٹر میں آنے والا ہے کون تو میں پھر تمہیں آیا سناتا ہوں بڑے کام آئے گی سورہ زلزان ازا زلزلت الارض و زلزانہ و اخرجت الارض و اخخانہ و قادل انسانو مالہ جو مازلت و حدث و اخبارہ ذرا ذہنوں کو بلند کرو اللہ کیا تھا جب قیامت میں زمین کو جھٹکا لگے گا زمین میں زلزلہ آئے گا تو و قادل انسانو مالہ ایک انسان زمین کو ڈاٹے گا ایک انسان زمین کو ڈاٹے گا کیا آدم ڈاٹے گا کیا نو ڈاٹے گا کیا ابراہیم ڈاٹے گا کیا موسیٰ ڈاٹے گا کیا عیسیٰ ڈاٹے گا نہیں خلاقہ ہومن توراب اللہ نے کہا یہ سارے نبی زمین سے پیدا ہوئے ہیں یہ سارے دھرتی کے بیٹے ہیں اور بیٹے ماں کو ڈاٹتے نہیں ہیں ماں کا اترام کرتے ہیں لاؤ کسی آبو توراب کو جو توراب کو ڈاٹے 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 ڈاٹ بہت ہی بات میں شکل گزار قرآن اب تک نہیں ہٹا قرآن سے موٹ خراب ہو گیا موٹ تو نہیں خراب ہوا میرے بھائیوں کا مکمال ہو گیا بڑے بڑے لکھے لوگ بڑے 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 لکھے اور پڑے لکھے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو پڑے لکھے فرج ہے باب علم کا ابو جہل کا ماننے والا تو آئے گا نہیں بڑے بڑے کام کی بات تو کمال تو ہو گیا ایک ہے ایک ایک جو خدا کے گھر میں آیا ایک ہے ایک کون ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک جو خدا کے گھر میں آیا اب میں جہاں جاتا ہوں نا بڑے پڑے لکھے لوگو بڑے پڑے لکھے لوگو میں جہاں مجلس پڑنے جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کامال ہو گئے علی کعبے میں پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا ہے پوچھتے ہیں نا مجھے نہیں معلوم جھنگ والوں میں کیا عقیدہ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن کامال ہو گئے اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی مجھ سے تو یہی پوچھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا تو میں قسم کھا کے اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میں تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں چلو قرآن سے پوچھے کہ علی پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا سورہ حشر میں اللہ بولا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹوڑیا تھا تو اللہ نے بتلا دیا کہ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ پتھر کو توڑتی ہے تو مجھے معاف کرنا اگر فاطمہ بنت حسد کعبے میں دروازے سے جائے تو علی پیدا ہوا ہے اور اگر دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے اگر دیوارéo preserving الناسی دنوں کو سر میں دیوار resonر ہوا ہے خالی حق ڤوڑاً خالی حق موٹ خراب ہے کمال ہو گیا بھئی کمال تو ہو گیا کمال تو ہو گیا کمال تو بڑے کام کی بات بڑے کام کی بات بھئی کمال تو ہو گیا اچھا بڑے پڑھے لکھے لوگوں حج بھی کیا ہوگا جنہوں نے حج کیا انہیں دیکھا ہوگا دیکھا ہے نا کیا دیکھا ہے وہ لکیر دیکھی ہے نا جس کے سب فقیر ہیں دیکھی ہے نا وہ لکیر کمال ہو گیا مٹائی نہ مٹ سکی چھپائی نہ چھپ سکی کمال تو ہو گیا مٹا رہے ہیں چھپا رہے ہیں مٹتا نہیں ہے تو بھئی مٹانے کی ضرورت کیا ہے چھپانے کی ضرورت کیا ہے آپ کے پاس حرم کی تو کمی نہیں ہے بیویوں کی کمی نہیں ہے کسی کا بچہ کعبے میں پیدا کروا دو کہا بھئی کمال ہو گیا کسی کا بچہ اور خانہ خدا تو تمہیں پسند نہیں ہے کہ مسلمان کا بچہ کعبے میں آ جائے اس اللہ نے کیسے پسند کیا کہ کافر کا بچہ اس کے گھر میں آ جائے موڈ خراب ہے مجھے لگ رہا گھبرائے میں تھکے میں آجا میں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ بڑے پڑے لکھے لوگوں اور بڑے کام کی بات کر رہا ہوں میں بڑے کام کی بات مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی سیاسی دشمنی تھی جس پہ کہا کہ سیدنا علی کا باپ کافر مجھے نہیں معلوم یہ پولٹیکل ایشو ہے سیاسی چکر ہے یہ محبت میں نہیں اسلام دوستی میں نہیں یہ تو سیاسی چکر ہے کہ علی کا باپ کافر سیدنا علی کا باپ کافر جمعہ کا خدبہ ہو علی کا باپ کافر جمعہ کے نماز ہو علی کا باپ کافر کان پک گئے سنتے سنتے اچھا کوئی اگر کہتا ہے تو ناراض ہوتے ہو خوش ہوتے ہو علی کے باپ کو کوئی کافر کہتا ہے ناراض ہوتے ہو خوش ہوتے ہو گئے خوش ہوا کرو بھئی خوش ہوا کرو خوش جب علی کے باپ کو کوئی کافر کہتا ہے نا خوش ہوا کرو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری کائنات میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہیں تھا خوش ہوا کرو میرے بھائیو خوش ہوا کرو کوئی اگر علی کے باپ کو کافر کرے تو خوش ہوا کرو اس لیے کہ اگر علی کے باپ پہ تحقیق ہو رہی ہے تو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے تحقیق ہمیشہ اسی پہ ہوتی ہے جس کا باپ معلوم ہو بھئی مول خراب ہے تو مجھے بتا دو میں بڑی دور سے آیا ہوں اور پوری طاقت سے تمہیں سنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن میں تو قرآن پڑھتا ہوں قرآن اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے پانچمہ سورہ اگر تُو نے یہودی سے مدد مانگی تو تو یہودی اگر تُو نے عیسائی سے مدد مانگی تو تو عیسائی یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ اگر تُو نے یہودی سے مدد مانگی تو تم یہودی ہو جاؤگے اگر عیسائی سے مدد مانگی تو تم عیسائی ہو جاؤگے ساری زندگی میرے محمد نے ابو طالب سے مدد مانگی اب یا آیت بچالو یا رسالت بچالو اگر تُو نے یہودی سے مدد مانگی اگر تُو نے یہودی سے مدد مانگی بچالو ہی پھر تُو نے یہودی سے مدد مانگی پیارے نبی نے ایک وقت میں گیارہ ازواج رکھی کتنی گیارہ گیا ایک ٹائم میں گیارہ ازواج متحرہ پیارے نبی کی زوجیت میں گیارہ ایلیون ایک ٹائم میں اور صرف ایک کا نکہ حبودالب نے پڑھایا ختیجہ کا محمد کے ساتھ بھئی کمال ہو گیا جس کا نکہ کافر نے پڑھایا تھا اس کی نسل تو آج ملتی ہے موڈ خراب ہے جھنگوال ہوگا میرے سامنے ہاتھ باندے ہوئے بیٹھیں پریشان ہوں میں آج میں تو کچھ ڈیلیور کرنے آیا ہوں کچھ اپنے بھائیوں کو دینے آیا ہوں میرے پاس ایدر ادر کی کہانیاں نہیں ہیں اچھا بھئی کمال ہو گیا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا میرا ایشو نہیں ہے یہ میرا موضوع نہیں میرا موضوع نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا مجھے مجھے نہیں معلوم پڑھا یا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم بلکل نہیں معلوم مجھے یہ تو معلوم ہے کہ نکاح پڑھا یہ تو پتا ہے نا سنی ہو شیعہ ہو برہنوی ہو کسی بھی مسرکہ ہو وہاں بھی ہو اہل حدیث ہو جس سے بھی پوچھو قرآن سر پر رکھا پوچھنا تو یہی کہیں گا سرکار کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا سرکار کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا کمال ہو گیا نکاح پڑھانے سے پہلے دولہ بھی بنایا اور چندے سے نہیں بنایا اپنے پیسوں سے بنایا اب میں جو جملہ کہوں گا یاد رکھنا اب اس ممبر کی قسم اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں میرے ابو طالب نے میرے نبی کو دولہ بنایا کمرے کے اندر گئے خجرے میں گئے ایک پرانا صندوق کھولا اس میں سے عبراہین کی آبا نے کھالی محمد کو پہنائی اسماعیل کی ریدا نے کھالی محمد کو پہنائی موسیٰ کی نالین نکالی محمد کو پہنائی مجھے باف کرنا ارے یہ کافر کے گھر نبیوں کی براست کہاں سے آگئی کافر کے گھر کافر کے گھر کافر کے گھر میں شکر گزا میں اپنے بھاجوں کا شکر گزا اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھیں بھئی کمال ہو گیا کافر کے گھر یہ نبیوں کی وراثت کہاں سے آگئی اچھا جب جو دولہ بنا لیا محمد کو دولہ بدا لیا تو ابو طالب برابر میں آکے بیٹھے دولہ کے جو تم نے سنا ہے جو تم نے سنا ہے نا وہ نہیں بتلا ہوں گا میں آگے لے کے جا رہا ہوں آگے لے کے برابر میں آگے بیٹھے محمد کے اور کہنے لگے خطبہ نے کہا ہمیں الحمدللہ اللہ جعلنا من نسل ابراہیم حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا اب جو میں بات کہنے والا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں عقیدوں میں بان کے لے جانا بڑے کام کی بات ابو طالب نے خطبہ نے کہا ہمیں برابر میں بیٹھ کے محمد کے کہا جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا اور پیارے محبت تصدیر دی کہ یہ میرا چچا ابراہیم کا بیٹا ہے اب چلو قرآن کی طرف سورہ ابراہیم میں ابراہیم بولا مالک مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا دیں ابراہیم نے کہا مالک میری اولاد میں بدھ پرستی نہ جائے نبی کی دعا ہے رد نہیں ہوتی ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کا بیٹا ابراہیم نے کہا میری نسل میں بدھ پرستی نہ جائے ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کا بیٹا محمد نے کہا یہ چچا میرا ابو طالب ابراہیم کا بیٹا اب مسلمانوں کا دروش شریف پڑھو جو دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ٹی وی پر بھی آتا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد کما صلیتا اللہ عبراہیم والے ابراہیمہ انہ کا حمید و مجید مالک درود بھیج ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی اولاد بڑے منافق ہو مسجد میں بیٹھ کے ابو طالب پہ درود بھیجتے ہو باہر نکل کے اسے کافر گیتے ہو سرائے مشکولیے نگے پانے رسالت محسن اسلام سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بلد سے بلد تر سلام اللہ حمد صلی علیہ محمد الوالب میں شکر گوزار میں آپ کا شکر گوزار میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گوزار بھئی کامال ہو گیا کامال ہو گیا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو بڑے تم نے تو سنا ہے نا کلمہ تو کلمہ کلمہ تو کلمہ علی سے آگے کہتے ہیں علی علی یا علی ابو کا فندہ تمہارا باپ تو جہنم میں ہے نعوذ باللہ علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اس کی شفاق کون کرے گا مجھے معاف کرنا علی سے کہہ رہے ہیں علی کسی کا جواب نہیں دیتے کوئی حیثیت والا ہوتا تو اس کو جواب بھی دیتے حیثیت والا ہو حیثیت والا ہو کوئی شجرے والا ہو تو اسے جواب بھی دیں اجھے بھر ٹھیر جاؤ ٹھیر جاؤ بھر کمال ہو گیا علی تمہارے باپ کی شفاق کون کرے گا اب علی تو بعد میں جواب دیں گے علی کا جواب تو میں بعد میں بتاؤں گا میں علی کا چہنے والا ہوں جواب مجھ سے بھی سن لو سورہ مریم اللہ کہتا لا جمل کون شفاعتا اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدہ تمہاری کوئی شفاعت نہیں کرے گا کوئی تمہیں نہیں بخشوائے گا کوئی نہیں بخشوائے گا اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدہ مگر وہ من بخشوائے گا جس نے ہم سے تمہاری شفاعت کا وعدہ پہل ہی لے لیا ایسا تو نہیں پڑھوں گا میں خون جگر لگا رہا ہوں اور قرآن سنا رہا ہوں میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا میں قرآن سے باہر نکلوں گا ہی نہیں مجھے داد ملے نہ ملے میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں گا بڑے کام کی بات لا جمل کون شفاعتا اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدہ سورہ مریم انیسوہ سورہ اللہ کہتا ہے تمہاری کوئی شفاعت نہیں کرے گا کوئی تمہیں نہیں بخشوائے گا کوئی نہیں بخشوائے گا در گئے کہتا ہے لا جمل کون شفاعتا کوئی نہیں بخشوائے گا اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدہ مگر ایک من ہے میں قرآن سنا رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں ایک من ہے من جس نے تمہاری شفاعت کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا اب اس من کو تلاش کرو اللہ کا من ہے اسے اپنے من میں بسالو بھائی جھنکے پڑے لکھے لوگو جھنکے محمد ان رسول اللہ کہنے والو علی و علی اللہ کہنے والو اب ذرا ایک سانس میں اللہ کے من کو اپنے من میں بساؤ اللہ کے اتائے کا من ہے جو قیامت پہ بخشوائے گا پھر آگے پڑھ کے آوازی لا تنفع شفاعتو میرے سامرے کوئی نہیں بولے گا بس وہ من بولے گا جس کی زبان میری زبان ہوگی گھبرا رہے ہو پریشان ہو رہے ہو میرے بھائی ہو بھائی پریشان ہو رہے ہو تو میں نہیں پڑھوں گھبرا تو نہیں رہے یہ آیتیں فیصلہ فیصلہ لے لو میں تمہارا شکر گزار پوری طاقت سے یہ کام آئیں گی یہ جو میں آیتیں سنا رہوں یہ بھائیوں کو آیتیں سنانا اور ان کے کام آئیں گی کہ قیامت میں ایک من شفاعت کرے گا مان قیامت میں اللہ کے سامنے ایک من بولے گا مالک یا من سمجھ میں نہیں آرہا کہا پھر پڑھو وَمِنْ عَنْتَا سے مَنْ يَشِلْ نَفْسَ وَبْتَغَامَرْزَاتِ اللَّهِ ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے نفس کو بیشتا ہے مرضی کو خریتا ہے مالک اب بھی من سمجھ میں نہیں آیا کہا پڑھو وَلَيْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ جنسر وحور وصولہ وبلغیب ایک من ہے جو چھپ کر نبیوں کی بھی مدد کرتا ہے اللہ کی بھی مدد کرتا ہے مالک جھنگ والوں کے یہ تیرے قرآن کا من سمجھ میں نہیں آرہا کہا ہم جد جہری ہٹو میرے محمد انہیں کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو من کندو مولا وَعَضَا من حضر نگرامی آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے اپنا خون جگر لگایا لیکن ویسی داد نہیں آئی جیسی جھنک والوں سے توقع تھی آپ حضرات میرے ساتھ مل کے لگائیں گے من کندو مولا مان کندو مولا میرا ساکھی ہے کاؤسر کاؤسر پہ ملیں گے پھر جام چلیں گے بھر بھر کے پیئیں گے دشمن بھی جلیں گے ہم سب پیئیں گے نہ رائے ہائیدری من اس من کو میں شکر گزار میں شکر گزار اس من کو اپنے من میں بسا لینا اللہ من کی مرادوں کو پورا کر دے گا یہ کدھر دیکھ رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں میری طرف آپ اللہ تمہیں سلامت رکھے بزرگ تو جانتے ہیں میں تمہارے لئے پڑھ رہا ہوں من یاد رکھو گے من یاد رکھو گے اس من کو اپنے من میں بسا لینا اس من کو اپنے من میں بسا لینا نا اللہ من کی مرادوں کو پورا کر دے گا بھئی ہے تو یہی ہے تو یہی تم نے دیکھا نا میں بچوں سے بات کر لوں تم نے دیکھا نا تم نے یہی دیکھا جھنگ میں دیکھا جب گلی میں فقیر آتا ہے تو کیا کہتا ہے نظرِ اللہ کیا کہتا ہے نظرِ اللہ تو اب وہ فقیر سنی ہو وہا بھی ہو اہلِ حدیث ہو کسی بھی فرقہ کا ہو تم نے تجلی دیکھا نا کہ مانگنے والا جب آتا ہے تو کیا کہتا ہے نظر اللہ لے آدھے حسین پنجتن کا صدقہ دے دو پنجتن کا صدقہ دے دو پاکوں کا صدقہ دے دو نبی کے نام پہ دے دو علی کے نام پہ دے دو تو ہم نے کراچی سے لے کر پیشاور تک یہی دیکھا کہ مانگنے والا جب آتا ہے تو اسی من کے نام پہ مانگتا ہے کہ علی کا صدقہ دے دو حسین کا صدقہ دے دو پاکوں کا صدقہ دے دو میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مانگنے والا صلاح کے نام پہ مانگے فلا کے نام پہ مانگیں مانگنے والا جانتا ہے کہ بھی ایک بھیکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی ایلی من یاد رکھنا من نہیں بھولے گا من بھول کیسے سکتا ہے من جس کی کھاتا ہے من جس کی کھاتا ہے اس کی کھاتا ہے اچھا بھٹھے جاؤ تم کھاتے کس کی ہو ہے اللہ کی پڑے پڑے لکھے لوگ کتنے بھولے مسلمان ہیں بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں اللہ کی کھاتے ہیں کمال تو ہو گیا واقعا اللہ کی کھاتے ہیں جب اللہ کی کھاتے ہیں تو من سے کیوں مانگے جب اللہ کی کھاتے ہیں تو من سے کیوں مانگے حرام حرام اللہ کی کھاتے ہیں نا جب اللہ کی کھاتے ہیں تو من سے کیوں مانگے من سے مانگنا حرام اللہ کی کھاؤ من سے مانگنا حرام کمال ہو گیا بڑا پکا ہے یہ مسلمان بڑا پکا سچا کھرا ٹکنوں سے اوچھا پاجامہ پہننے والا یہ اللہ کی کھاتا ہے من سے نہ مانگنا من سے نہ مانگنا اللہ سے مانگنا میں کمال ہو گیا من سے مانگنا حرام من سے مانگنا حرام اور جی ٹی روٹ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال اچھا بھئے ٹھہر جاؤ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم جھنگ والوں کا عقیدہ مجھے نہیں معلوم لیکن بڑے پڑے لکھے لوگوں مجھے نہیں معلوم کہ تم من سے مانگتے ہو یا نہیں مانگتے من سے مانگتے ہو یا نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا من اللہ کے من سے مانگتا ہے یا نہیں مجھے نہیں مانگو لیکن ہم نے جب مانگا ہم نے جب مانگا تو ہم سے کہنے لگا خبردار خبردار علی سے مت مانگنا حرام اللہ سے مانگو تو اگر علی سے مانگنا حرام ہے تو میں تو قرآن پڑھتا ہوں نکالو ان آیتوں کو قرآن سے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَّا ذِعَاتِ غَرْقَن وَنَّا شِدَاتِ نَشْتَن وَسَّابِحَادِ سَبْحَن وَسَّابِغَادِ سَبْحَن فَنْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَن قسم ہے غنہ اگانے والے فرشتوں کی قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی قسم ہے زندگی دینے والے فرشتوں کی اور میرے محمد نے کہا سنی شیعہ کتابوں میں یا علی والمالائکتوں خدامونا علی یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں تو ناراض کیوں ہوتے ہو تم نوکروں سے مانگو ہمیں مالکوں سے لینے دو مانگو سبان اللہ بلکل ہی کامال ہو گیا بس طرح حجرت بھول گئے بڑے پکے اور سچے مسلمانیں سب کچھ بھول گئے اور جب یہ سب کچھ بھول گئے سب کچھ بھول گئے تو پہلے انہیں من بھی بھول گئے آئے گا من تو سمجھ میں آ گیا نا من اللہ کا من سمجھ میں آ گیا اب اس من نے کوفے کے ممبر سے جمعہ کا دن بتی فجری کوفے کا ممبر اس من نے کہا من یمت یرنی جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا کوفے کے ممبر سے آواز آئی کوفے کے ممبر سے من نے من سے کہا اللہ کے من نے بندوں سے کہا من سے کہا اس کے من نے اس من سے کہا کہ من یمت یرنی جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا میں ہر ایک کے سرحانے آوں گا میں ہر ایک کسر آنے آنگا بھائی کمال ہو گیا علی نے کہا میں تیری قبر میں آنگا علی نے کہا میں تیری قبر میں آنگا اور ہم سے حلوہ کھانے والا کہنے لگا کہ نماز پڑھو ورنہ قبر میں ساپ آئے گا روزہ رکھو ورنہ قبر میں ساپ آئے گا حج کرو ورنہ قبر میں ساپ آئے گا تو بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں ہماری قبر میں ساپ نہیں آئے گا ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا اور ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا اور اگر تجھے زد ہے کہ ساپ آئے گا ساپ آئے گا تو بالکل آئے گا جہاں پہلے آیا ہوگا وہی آئے گا بس میرے دوستوں میرے بزرگوں ختم ہو گئی بات میرے علی نے کہا مد گھبر آنا مد گھبر آنا ہم کماری قبر میں آئیں گے میں ہر ایک کے سرحانے پہچوں گا من جب ات جرانی جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا ہے میں آئوں گا میں ہر ایک کے سرحانے آئوں گا کمال ہو گیا کمال ہو گیا مولا ہمیں تو دنیا میں حلوہ کھانے والوں نے جہاں بتایا تھا ہمیں دنیا میں حلوہ کھانے والوں نے جہاں بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ ایک آدمی ایک آدمی ایک ٹائم پہ ہر جگہ آ نہیں سکتا کوئی مرہ کراچی میں کوئی مرتا ہے کوئیٹا میں کوئی مرتا ہے لاہور میں کوئی مرتا ہے جھنگ میں کوئی مرتا ہے چن بھروانہ میں کوئی مرتا ہے رشید پور میں کوئی مرتا ہے اسلام آباد میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لاکھوں لوگ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کے سر ہانے آؤں گا کمال ہو گیا نا کمال تو ہو گیا آپ نے کہا میں ہر ایک کے سر ہانے آؤں گا مولا آپ نے کہا ہر ایک کے سر ہانے آؤں گا اور مولوی نے کہا ایک آدمی ایک دائم پہ ہر جگہ کیسے آئے گا کہاں مجھ سے کیا پوچھتا ہے پڑھ قرآن اللہ قرآن میں کہتا ہے توفت ہو رسولانہ موت کا فرشتہ روح کھیچنے کے لیے آتا ہے اور اللہ روح کو کہتا ہے قولے روح من عمر ربی یہ روح میرا عمر ہے تو کان کھول کے سن لے کہ موت کا فرشتہ عمر لے نہیں سکتا جب تک انہیں عمر موجود نہ ہو بس میرے دوستوں میرے بزرگوں دامنہ بیان کو میں نے سمیٹ دیا ختم ہو گئی بات ہم نہیں ڈڑتے ہم موت سے نہیں ڈڑتے اور نہ ہم ٹارگٹ کلنگ سے مرتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ ڈڑتے ہیں مرتا تو وہ ہے جس کا ملشد مر جائے یہی ہے نا ہم لا بارز بھی نہیں ہیں دو ہزار دن نوجوان بھائی میرے سامنے بیٹھیں دو ہزار بارہ میں میں بیشے جا رہا تھا نا ایش ایم ایس کہ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو دو ہزار بارہ میں قیامت آ رہی ہے دو ہزار بارہ میں قیامت آ رہی ہے سب ڈر گئے ساری دنیا ڈری بھی تھی امریکہ جورپ سارا مسلمان سب جتنے ہیں سارے ڈر گئے کہ بھئی دو ہزار بارہ میں ختم ہو رہی ہے دنیا جو بھی کرنا کر لو اس سے پہلے ختم ہو رہی ہے اچھا سب ڈر گئے علی کے چاہنے والے ڈر ہیں علی ان ولی اللہ کہنے والا نہیں ڈر رہا سارے ڈر گئے علی ان ولی اللہ کہنے والا نہیں ڈر رہا ہم نہیں ڈر ہیں ہم مطمئن کھڑے رہے اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ نہ ہمارے پہلے کا جواب نہ ہمارے آخری کا جواب نہ ہمارے اول کا جواب نہ ہمارے آخر کا جواب نہ ہمارے آغاز کا جواب نہ ہمارے انجام کا جواب جب تک علی نہیں کہتا اوپر سے آیت نہیں آتی اور جب تک مہدی نہیں آتا قیامت نہیں آتی بس میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا اللہ تمہیں محفوظ رکھے پروردگار تمہاری حاجات شرعیہ کو بھورا کرے تمہاری تمناوں کو بھورا کرے یہی کہہ کے میرا بیمار امام سید سجاد رویا قل لا اسعلکم علیہ اجرن اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب کیا تھا اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کرتا تو یہ اس سے زیادہ کیا کرتے جو آشور کے دن کر گزرے ہیں تمہیں تو پتہ ہے نا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو بڑے بڑے علماء کو سنا بڑے بڑے خطبہ کو سنا بڑے بڑے ذاکرین کو سنا یہی سنا کہ حسین نے گردن دی دین بچا لیا یہی سنا یہی سنا نا حسین نے گردن دیکھے دین بچا لیا قرآن بچا لیا اسلام بچا لیا لیکن مجھے معاف کرنا یہ پوری بات نہیں ہے یہ آدھی بات ہے پوری بات جانتے ہو کیا ہے دین بچا ہے حسین کی گردن سے شہزادی زینب کی چادر سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن ایک ریپورٹر ہے یزیدی فوج کا نام ہے حمید ابن مسلم میں مقتل کی کتاب سے باہر نہیں جاتا جو مقتل میں لکھا ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہوں حمید ابن مسلم کہتا ہے انسا کلہ شے میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں مگر زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا ہوں سن لیا جملہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں مگر زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا کیوں نہیں بھول سکتا کیوں نہیں بھول سکتا میرا بیمار امام سید سجاد کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں تمہیں کچھ پتا ہے گیارہ محرم کو ہمیں کیسے لے جایا گیا کچھ تمہیں پتا ہے جملہ سنو گے سجاد کا میں افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں سید سجاد کا جملہ ہے کہ میرے چاہنے والوں تمہیں کچھ پتا ہے ہمیں کیسے گیارہ محرم کو لے جایا گیا کچھ رسیہ لائی گئی اور ہمیں جانوروں کی طرح باندھیا گیا سن لیا اللہ تمہیں عباد رکھے کچھ رسیہ لائی گئی اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھا گیا کسی کا گلہ کسی کے کلائیاں کسی کے ہاتھ پسے گردن کسی کے پہر اور کھسیڑتے ہوئے لے کر چلے سن اللہ تمہیں عباد رکھے پروردگار تمہیں محفوظ رکھے لوٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے شام کے بازار میں آیا اب جس نے وہ بازار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تصور کر لے اور جس نے نہیں دیکھا اللہ اسے بازار بھی دکھلائے اور وہ دربار بھی دکھلائے جملہ 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 سنو جملہ آگے آگے قافلے کے آگے آگے نقارہ بجانے والے ان کے پیچھے نوبت بجانے والے اور ان کے پیچھے شہزادی زینب اپنے ناقے پر گود میں چار سال کی بچی سن لیا جملہ جملہ سن لیا اور منادی آواز دے رہا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو چھتوں پر عورتیں کھڑی ہیں جملہ سنو گود میں چار سال کی بچی چار سال کی بچی اس نے سر اٹھایا کہا پھوپی اممہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک گھوٹ پانی مانگ لوں اولاد والے ہو نا اولاد والے ہو اللہ تمہاری اولاد کو اس بچی کے صدقے میں سلامت رکھے جملہ سنو جملہ یہ آواز بچی کی کسی بڑھی عورت کے کان میں آئی اس نے پکار کے کچھت سے کہ بی بیوں مت گھوراؤ میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں اس نے جامعہ بھرا لے کر آئی بی بی کے ناکے کے پاس آئی اور کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو اور جب یہ بچی پانی پھی لے تو میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا مانگے تو وہ فاراں پوری ہو جاتی ہے جملہ سن لیا میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا مانگے تو وہ فاراں قبول ہو جاتی ہے جب یہ بچی پانی پھی لے تو میری تین تمناعے ہیں اس سے کہو میرے لئے دعا مانگ دے بی بی نے سکینہ کو روک دیا کہا بیٹی پانی باد میں پینا پہلے اس کے لیے دعا بھاگو بچی نے ننے ننے ہاتھ بلنگ کیے جملہ سنو اولاد والے ہو نا جملہ سنو کہا اے گڑھی عورت تیری پہلی تمنہ کیا ہے کہا بی بی میری پہلی تمنہ یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے دعا کرو خیریہ سے پلٹ کے آ جائے بچی نے ہاتھ اٹھایا کہا پروردگارہ اس کا شوہر خیریہ سے بطن آ جائے کہا تیرے دوسری تمنہ کیا ہے کہا بی بی میری دوسری تمنہ یہ ہے کہ میری بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اللہ انہیں تیری طرح یتیم نہ کرے عجرک امد اللہ عجرک امد اللہ اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے سامنے صاحبان اولاد ہیں اور جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اللہ اسے رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدق ہے اولاد سالح آتا کریں جملہ سنو جملہ بچی نے ہاتھ اٹھائے کہا پروردگارہ اس بڑھی عورت کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو میری طرح دربدر بازار میں نہ ہوئے کہا تیری تیسری تمنہ کیا ہے کہا بی بی میری تیسری تمنہ یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے جملہ سنا اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہا بڑھی عورت تیرا مدینہ سے رشتہ کیا ہے مدینہ جا کر کیا کرے گی کہا بی بی میں نے اپنی شہزادی زینب کی پانچ سال کا نیدی کی ہے مدینہ جاؤں گے اپنی بی بی کی قدم بوسی کروں گے اپنے آقا حسین کی زیارت کروں گے کہا اگر وہ بی بی تیرے پاس آ جائے جی خمار کے کہنے لگی کہا وہ شہزادی اور کہا یہ شام کا بازار ارے کہا یہ منہود بازار ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہا اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو نوکے نیدہ پھرے صدر اللہ علیہ یا عبا عبداللہ الحسین